السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی بوسری پروگرام مہدویت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج 20 نومبر ہے پانچ ربیو ثانی ہے اور چھومے کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوگے ناظرین آپ کو ہماری اس پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے گزشتہ جو ہے وہ ایک ہفتے کا بیچ میں اس میں تاتل آ گیا اور اب یہ انشاءاللہ جو ہے وہ متواتر اس کے اوپر مفتگو ہوا کرے گی مہندویت کے عنوان سے ہم نے اس پروگرام کو سٹائٹ کیا اس کا مقصد اور اس کا جو حدف ہے وہ یہ کہ امام مہندی آخر زمان علیہ السلام پر امام زمانہ کے اوپر حضرت فقیت اللہ کے اوپر مکمل جو ہے وہ قرآنی اندلہ کے ساتھ حدیث کی روشنی میں اور تمام شیعہ و سننی کتب اب خدمت میں پیش کیا جائے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں کیا یہ واقعی اثر ظہور کا دور ہے اگر یہ اثر ظہور کا دور ہے تو وہ کیا سائنس ہیں علامت حتمی کیا ہیں اور غیر حتمی کیا ہیں ان کی کتنی تعداد ہے وہ کیا سارے معاملات ہیں اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ حدیث کی کتب میں کیا کچھ مورقین نے لکھا ہے اور کن کن آئمہ سے مربی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم دیز بارے میں کیا ارشاد فرمائیں ان تمام چیزوں کو لے کر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ تمام تر ملت اسلامیہ کی جو بڑی بڑی کتب ہیں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کریں پچھلی نشست کے اندر ہم نے وجود امام زمانہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے جو لوگ شک کرتے ہیں مشکوک رہتے ہیں انکار کرتے ہیں وہ جو اس کے اوپر بات کی آپ کا تعرف بیان کیا آپ کے جو ہے وہ اعتراضات کے مختصر جوابات دیئے اور ان تمام چیزوں کو لے کر گئے آپ کا جو فیملی بیکراؤنڈ ہسٹری ہے ان تمام چ چیزوں کو بیان کیا اور اب اس گفتگو کو اگلے مرحلے میں آج لے کر ہم داخل ہو رہے ہیں امام زمانہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم کے ساتھ ربط بیان کریں گے سابقہ آسمانی کتابوں میں امام زمانہ روحی وآرمان الفتح کا ذکر اس طرح سے قائم ہوگی وہ اس طرح اس حکومت کے خد و خال کیا ہوں گے ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے قرآن کریم کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ ہے اور شیطان کو کب تک محلت ملی بھی ہے اور ظہور کے بعد اس کی محلت کا جو ہے وہ کیا ربط بنتا ہے اور کس طرح سے ختم ہوگی امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام سارا اللہ کا اور امام زمانہ کا کیا رابطہ ہے منکرین امام زمانہ کی حالت قیام امام کے وقت کیا ہوگی کیا قرآن میں غیبت امام زمانہ کا تذکرہ جو کہاں کہا ہے قرآن کے مختلف مقامات پر امام مہندی علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح سے فرمایا ہے ان پولیش پائنٹس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ سید نسیم الاندشوی صاحب نجف اشرف عراق سے قبلہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت گئیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے بھی تمام ٹیم کو اور ویرز کو ویلکم اس پروگرام کے اندر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ قبل اس کے کہ پروگرام کا باقید ہم آغاز کریں اور اس میں تعمیدی گفتگو کی طرف جائیں اور ہماری سکرین کے اوپر جو ہے ایمیل ایڈریس بھی ایک آمیزہ کیا جائے گا جس کے اوپر آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا اور جو بھی آپ اس پورے ہفتے کے اندر سوالات ہمیں تھرو اس ایمیل ایڈریس کے ارسال کریں گے اور اپنے پروگرام کو ہم اگلی دفعہ شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کے سوالات کی جواب دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جس فورمیٹ کو لے کر ہم چلنا ہے سلسلے بار اس کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارے اس پروگرام کا پورا فورمیٹ کے جو شامل ہونا چاہتا ہے تو ایمیل کے وہ اپنی سوالات کا اضحاب کر سکتا ہے کبھی تھوڑی سی تحمیدی گفتگو ہو جائے اور پچھلی جو نشست ہوئی تھی جہاں پر گفتگو کو مخوف کیا گیا تھا اس سے جو ہے وہ متوسک ہو جائیں ماں سے گفتگو کو ربط دے دیں کہ امام زمانہ علیہ السلام اور قرآن کریم کا رابطہ کیا ہے اس کو کس طرح سے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ جی آپ نے بڑا ایمپارٹنٹ کویسٹن پچھلی جو ڈیبیٹ تھی اس سے ریلیٹڈ کیا ہے اور اس مقام پہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث مبارک جو اہل تسنن اور تشیعوں کے مسادر میں متفق علیہ بھی ہے اور متواتر بھی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو بیش بہاگران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوضِ کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں تو جو لوگ اس حدیث پہ ایمان رکھتے ہیں چونکہ اس حدیث کا انکار رسول اسلام کا انکار ہے اور اسلام سے انسان کو نکال دے گا اور اس حدیث پہ ایمان واجب ہے جب حدیث پہ ایمان واجب ہے اور خود قرآن نے بھی اس بات کی طرف جو ہے تنبیح کی ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوحُ کہ جو رسول اسلام آپ کو دے دیں وہ لے لیں وَمَا نَحَاكُمْ عَنْحُ فَنْتَحُ جِس سے روک دیں اس سے رک جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اسلام دو چیزیں ہمیں دے کے جا رہے ہیں قرآن اور دوسری اہلِ بیت اور اسی حدیث میں ارشاد فرمار ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یعنی قرآن کے ساتھ قرآن کے معلم قرآن کے وارث اور قرآن کے حادی جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گے جو لوگ یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن کا وارث قرآن کی تعلیم دینے والی شخصیت قرآن کے جو ہیں دوسرا سکلِ اکبر اسے کہیں جس کو رسول اسلام دیکھے گئے ہیں اہلِ بیت میں سے اگر ہم ان کے وجود کا انکار کریں کہ وہ اس وقت نہیں ہے موجود تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقضیب ہوتی ہے اگر رسول کہہ رہے ہیں یہ جدا نہیں ہوتے قرآن اور اہلِ بیت یہ ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک قیامت آ جائے گی اور حوزِ کوسر پر میرے پاس دونوں آئیں گے قرآن اور اہلِ بیت یعنی ان دونوں کا ساتھ ہمیشہ رہے گا یہ جدا نہیں ہو سکتے اور جو وجود امام مہدی علیہ السلام میں شک کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں ان کے اس انکار سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار لازم آتا ہے اور نتیجہ تن رسالت کا انکار لازم آتا ہے لہٰذا کوئی بھی بات کوئی انسان خصوصاً کوئی مسلمان اگر کوئی عقیدہ بنانا چاہے تو پہلے یہ سوچے کہ میرا یہ عقیدہ کہیں حدیث مصطفیٰ کے مخالف تو نہیں ہے قرآن کے مخالف تو نہیں ہے تو لہٰذا اس مقام پہ میں اتنا کہوں گا کہ قرآن اور اہلِ بیت کا اور خصوصاً اس وقت کے امام جو ہیں ان کا آپس میں اتنا گہرا رابطہ ہے کہ کبھی بھی یہ جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ایک حادی اور امام قرار دیا ہے یہی قرآن فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ درانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک حادی قرار دیا یعنی حادی اللہ کی طرف سے ہوگا جب اس زمانے کے لوگ روز قیامت یہ قویسٹن اٹھا سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری ہدایت کے لیے تو کوئی ایسا حادی نہیں تھا جو ہمیں قرآن کی صحیح تعلیم دیتا قرآن کے معنی و مفاہم کو بتاتا تو امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے والد گرامی کی بقیدہ تفسیر قرآن موجود اور ان کے عبا و عدد کی ان سب کا قول ایک ہی قول ہے ایک ہی فرمان ہے ایک ہی بات ہے ایک ہی فکر ہے ایک ہی صیرت ہے ایک ہی عمل ہے لہٰذا وہ سب معصومین کے جو صیرت ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی صیرت ہے تو اس مقام پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان ہستیوں کا آپس میں ساتھ رہے گا یہ اللہ نے اس سسٹم کی بقابی یہ کائنات کا جو مادی سسٹم چال رہا ہے شمس و کمر اور جو نظام کائنات چال رہا ہے یہ ان ہستیوں کے وجود سے ہے جیسے کہ بہت ساری موتور روایات بتا رہی ہیں ایک لہذا بھی اگر حجت خدا سے خالی ہو جاتی ہے یہ زمین تو یہ زمین اور اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے تو اس کائنات کا باقی رہنا خود یہ دلیل ہے کہ امام موجود ہیں اور اسی طرح بہت سارے دلیلہ تو چونکہ آپ کا قویسٹن قرآن اور امام زمان علیہ السلام کا ریلیشن اتنا قوی ریلیشن اہل بیعت کا قرآن کے ساتھ کہ نیزے پہ بھی سر چڑھ جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ بدن کے بغیر سر مبارک اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے اس کا وطلب ہے اتنا ریلیشن ہے کہ جھے گردن پڑ بھی جائے تو پھر بھی قرآن سے ریلیشن ان حسنیوں کو ختم نہیں ہوتا اور اسی مقام پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام میں بڑے واضح ترین جملے ملتے ہیں اور مومنین ہر نماز پنجگانہ کے بعد دو نمازوں کے بعد جب وہ یا ایک نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت امام زمانہ علیہ السلام میں یہ سارے مومنین جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن میرا سلام ہو اس امام پہ جو قرآن کے شریک ہیں اس کے مینن یہ ہیں کہ جس طرح الحدیث سکلین کے اندر رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہے تو اس وقت کے جو امام ہیں یوم ندو کل اناسن بے امامہم جیسے کہ قرآن کہہ رہے کہ ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو رہی کہ اس زمانے میں کوئی امام موجود ہیں اس امام کو تلاش کرنا وہ غیب کیوں ہیں کیا ہمارے عمال کی وجہ سے یہ ایک الہدہ کوئسٹین ہے لیکن یہ تمام عدلہ یہ بتا رہے ہیں کہ امام موجود ہیں اور امام کے بغیر قرآن کا سمجھنا خصوصاً وہ آیات جو متشابہ ہیں وہ آیات جن کی تعویل کی ضرورت ہے خصوصاً آیات کے جو بواتیں ہیں ستر باتیں ہیں ہر آیت کے ان معانی اور مفاہیم کو سمجھنا وارثان قرآن کے بغیر اور وقت کے امام اور مولم الہی کے بغیر ناممکن ہے لہٰذا اگر اس وقت امام موجود نہ ہوں تو اس زمانے کا انسان روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہے پروردگار میری ہدایت کے لیے آپ کی طرف سے کوئی حادی نہیں تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کی طرف سے میرے لیے کوئی حادی نہیں تھا تو خدا کی طرف سے اس وقت حجت خدا کا وجود اور ان کے ببرکت ذات کو پیش کیا جائے گا کہ ہم نے تو حادی بھیجا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس حادی کی قدر نہیں کی اس کی دشمنی میں اس قدر بڑھ گئے کہ مجھے اس حادی کو غیبت میں رکھنا پڑا تو یہ مختصر صاحب مسوی صاحب آپ کے اس question کے جواب میں میں امام کے وجود پہ بھی آیات و روایات تائید کر رہے ہیں کہ امام موجود ہیں اور امام کا قرآن کے ساتھ کتنا relation ہے اور قرآن اور اہل بیعت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اس بات پہ بھی مختصر روشنی آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی ہے سبحان اللہ تو ناظرین بلکل پروگرام کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں اور مختلف جو ہم نے پوائنٹس اس وقت بیان کی ہے پروگرام کے عوائل کے اندر آپ کی خدمتِ آلیہ میں پوری کوشش کریں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کمام ہی پوائنٹس کے اوپر گفتگو کر سکیں قبلت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں سابقہ آسمانی کتابیں اور امام زمانہ علیہ السلام کا کیا ربط ہے سابقہ جو کتب آسمانی نازل ہوئیں جس کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بغیر اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہمارا اسلام جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا ہماری مسلمانیت مکمل نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی یقیناً امام زمانہ روی و ارمان الفدا کا ذکر ضرور موجود ہے اس کے کچھ حوالے پیش فرمائیے سورہ انبیاء کی ایک سو پانچ نمبر ورس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل کلیر انداز میں رشاد فرمایا زبور جو سب مسلمان جانتے ہیں جیسے تورات ہے انجیل ہے زبور حضرت دعوت علیہ السلام کی جو ہے وہ کتاب تھی اور اس کے بارے میں قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھا اس زمین کے وارث میرے سالے ترین نیک ترین بندے بنیں گے اب جب معصوم سے پوچھا گیا کہ اس زمین کے وارث جو ہیں اس زمین پہ حکومت کرنے والے وہ کون سے سالے بندے ہوں گے تو امام باقر علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے اور روایت جو ہے اس مقام پہ کتاب کا نام ہے تعویل العیات الظاہرہ جلد نمبر ایک ہے پیج 332 کے اوپر یہ استر آبادی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نکل کیا ہے فروایا ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں صالح بندوں سے مراد جو ہے ہم اصحاب الامام المہدی علیہ السلام فی آخر الزمان کے امام زمانہ علیہ السلام کے جو ہیں وہ اصحاب خاص ہوں گے جن کو 313 کے عدد سے ہم قونٹ اور باز روایت بتاتی ہیں یہ وہ اصحاب ہوں گے جو پوری ورلڈ کے اوپر امام کی طرف سے امام کی طرف سے نائب ہو کر حکومت کریں گے مختلف کنٹریز میں امام کی طرف سے گورنرز ہوں گے ولی آہد ہوں گے لہٰذا اس آیت نے اور قرآن کے اس آیت نے اور معصوم کے اس فرمان نے بتا دیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور امام کے اصحاب کا ذکر بھی پیشلی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہوا ہے تو یہ مختصر انداز میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر سے تمام آسمانی کتابوں میں جن کی تحریف ہو چکی ہے جو اصل کتابیں ہیں ان کے اندر آخری امام علیہ السلام کا بقیدہ طور پر ذکر ہے بلکہ بارہ ایمہ کا ذکر ہوا ہے اور ان کے نام ان کی زبانوں میں ذکر ہوئے عیسی علیہ السلام کا جیسے آخری امام کے پیچھے آکے نماز پڑھنا ان تمام چیزوں کا ذکر پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے لیکن چونکہ تحریف ہو چکی ہے کتابوں میں لہذا میں نے قرآن سے اس کا حوالہ دیا اور یہ ایک آیت ہی کافی ہے میرے خیال میں کہ پچھلی کتابوں میں بھی اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے بلکہ چھیک آگے بڑھیں گے کہ پوری دنیا پر الہائی حکومت کا جو قیام ہوگا اس طرح سے کہ پرچم کو لہرا دیا جائے گا ظالمین کا خاتمہ کر دیا جائے گا شریر افراد کا خاتمہ کر دیا جائے گا ایک ہی فکر کی اوپر ایک ہی فطرت کی اوپر جس کی اوپر پروردگار نے اس دنیا کو خلق فرمایا تھا لوگوں کی فطرتیں مسک ہوتی ہیں تو وہ دین اسلام سے جب وہ نکل جاتے ہیں اسلام دین فطرت ہے تو جب فطرت پر واپس آئیں گے تو اللہ کے دین کو قبول فرمائیں گے اور پوری دنیا پر امن اور سلامتی کا پرچم لہرا دیا جائے گا تو پوری دنیا پر الہی حکومت کے قیام اور امام عصر علیہ وسلم کے وجود پر قرآن کریم کے اندر کیا کچھ آیا گیا جی اس حوالے سے مجھ سے سب بہت ساری آیات قرآن مبارک کے اندر ذکر ہوئی ہیں خصوصاً سب سے پہلے سورہ قصص کی پانچ نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں تمزور قرار دیا گیا ہم انہیں امام بنا رہے ہیں اور ہم انہیں وارث بنا رہے ہیں یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا ونجعلہم آئمتاً ونجعلہم الوارثین اب وراست جو ہے اس مقام پہ ایک طرف امامت عطا ہو رہی ہے امامت بھی حکومت کا دوسرا نام ہے اور دوسری طرف جو ہے یعنی خدا کی طرف سے ایک حکومت عطا رہی ہے اور دوسری طرف وراست کے بھی یہی معنی ہے کہ جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے علمی مراس بھی روحانی مراس بھی اور اس کائنات کے اوپر حکومت کی مراس بھی جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ مشہور و معروف نحج البلاغہ کے اندر موجود ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں وَفِلْحَلْقِ شَجَا وَفِلْعَيْنِ قَضَا وَعَرَا تُرَاسِ نَحَبَا کہ میں میری حالت یہ رہی رسول اسلام کے بعد کہ گویا میں اتنی تقلیف میں تھا کہ مجھے لوگوں نے اتنی تقلیف دی کہ جو گویا میرے گلے میں تقلیف میں ہوتا ہے میں اس تقلیف میں جنگی گزار رہا تھا وَعَرَا تُرَاسِ نَحَبَا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری مراث جو ہے وہ لوٹی جا رہی تھی اب وہ مراث کیا تھی یہی امام کا حق خلافت حکومت تو اس مقام پہ مقام قرآن میں سورہ قصص میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو وارث یعنی وہ حکومت کے اعتبار سے بندوں کے اوپر الہی نظام کو نافذ کرنے کے اعتبار سے وراست عطا فرمائے گا اور اس آیت کی تفسیر میں شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الالغیبہ وڑی مشہور و معروف کتاب ہے پیج ون ہنڈرڈ ایٹی فور کے اوپر یہ روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس مقام پہ جس میں اللہ کا یہ ارادہ ہے اور یہ ارادہ طبعا خدا رب العزت نے یہ جو ارادہ کیا ہے یہ ارادہ تقوینی ہے لیکن اس ارادہ کا تحقق جو ہے وہ اس وقت اس وقت ہوگا جب جو امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین ہنوار ہو جائے گی اس سچویشن میں خدا کا یہ ارادہ تقوینی متحقق ہوگا اور اس ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اور ہر روایت یہ بتا رہی ہے شیخ توسی علیہ رحمہ کی کتاب الغیبت میں اور روایت امام امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سے جن لوگوں پہ خدا کا جن کو زمین میں کمزور کیا گیا جن پہ خدا احسان کرنا چاہتا ہے اور ان کو امام بنا رہا ہے اور وارث بنا رہا ہے وہ کون ہیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب الغیبت میں ہم آل محمد کہ وہ آل محمد ہے اہل بیت علیہ السلام کے مسائب اور مشکلات کے بعد ان کے اہل بیت کے مہدی کو خدا بھیجے گا فیعزہم وہ ہستیوں کو جو ہے نا جو ہے نا عزت و شرف جس کے وہ لائق ہیں اس عزت و شرف کو اس دنیا میں آ کے دوبالہ کریں گے وَيُزِلَّ عَوْدُوَهُمْ اور امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ان کے دشمنوں کو زلیل کریں گے تو اس آیت کی تفسیر میں امیر المومنین علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائے اور شیخ توسی علیہ الرحمن نے اس کو نقل کیا ہے اور اسی طرح جو ہے ایک اور آیت جو ہے جو سورہ نور کے اندر پچپن نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَدَلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور نیک آمال انجام دیئے پس ایسے لوگوں کو خدا زمین میں خلیفہ ضرور بر ضرور بنائے گا تو شیخ توسی علیہ الرحمن نے اس مقام پہ اسی آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ معصومین کی روایات کی روشنی میں اس آیت میں بھی جو خلیفہ بنانے کی بات ہو رہی ہے زمین کے اندر یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہے اور اس بات کو شیخ توسی علیہ الرحمن نے اپنی کتاب التبیان کے اندر شیخ توسی علیہ الرحمن کی تفسیر التبیان اس کے اندر جل نمبر ساتھ پیج فور ہنڈر ففٹی سیون کے اوپر اس روایت کو اس آیت کی شان نزول کے اعتبار سے ذکر کیا اور اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ توبہ کی تنتیس نمبر اور سورہ صف کی نو نمبر آیت میں اللہ رب العزت کر شاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت کے ساتھ بیجا تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس دین اسلام کا غلبہ ہو اگرچہ مشرقوں کو یہ بات ناغوار ہی کیوں نہ گزرے تو اس آیت کے زمن میں اب دیکھیں ابھی تمام دنیا کے لوگوں کو اہل فکر و دانش کو یہ ایک بات قابل غور ہے ان کے لیے کہ کون سا ایسا زمانہ ہے اسلام کا غلبہ سارے عدیان پہ ہوا ایسا نہیں ہوا ابھی تک یہ اس وقت ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کے حکومت قیم ہوگی اور پوری دنیا کے اوپر اس دین اسلام کا علم لہرائے گا اور دین اسلام کے حکام آئیں گے اس آیت کی تطبیق اسی وقت ہوگی جب امام زمانہ علیہ السلام ان کی حکومت قائم ہوگی لہٰذا اس مقام پہ بھی اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی علماء فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی انٹرنیشنل حکومت کی بات ہو رہی ہے اور اس اس بات کو فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر صافی میں جل نمبر دو پیج 338 کے اوپر اس بات کو ذکر کی ہے اور اس کے بعد جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کی عالمی حکومت کے حوالے سے جو آیات قرآن کے اندر آئی ہے کہ امام کی حکومت پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگی اور یہ الہی حکومت ہوگی سورہ اسرا کی 81 نمبر آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ ازَهُوكَ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے والا ہے اب بھی میں وہی اہل اقل و دانے سے کویسٹن کروں گا کہ کون سا ایسا زمانہ آیا ہے ابھی تک چودہ سال میں اسلام کے آنے کے بعد کہ باطل بالکل مٹ گیا ہو اور حق سا گیا ہو تو یہ وہی زمانہ ظہور امام کے بعد اور آپ کی قیام حکومت اسلامی جو پوری دنیا پہ آپ قائم کریں گے اس کے بعد باطل مکمل طور پر مٹ جائے گا اور اس کی تنفیذ جو ہے رسول اسلام کے خلیفہ برحق امام مہدی دوران اس آیت کی جو ہے عملی تطبیق پوری دنیا میں انشاءاللہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے کریں گے اور اس مقام پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا شاید لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے اس بات کی طرف بات کی کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دائیں بازو کے اوپر بقیدہ یہی آیت اور اس آیت کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اِذَا قَامَ القَائم زَحَبَت دُولَت الْبَاطِل پانچ میں امام فرماتے ہیں کہ جب قائم علیہ السلام آپ قیام فرمائیں گے یعنی بارویں امام تو باطل کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس بات کو بقیدہ تفسیر کی کتاب القافی میں جل نمبر آٹھ پیج دو سو ستاسی کے اوپر جو ہے اس روایت کو ذکر کیا گیا اور اسی طرح امام علیہ السلام کی عالمی حکومت جو پوری دنیا میں قیم ہوگی اس میں بہت ساری آیات میں سورہ انفال کی سات آٹھ نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ حق کو ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے اور یہاں کلمات سے مراد جو ہیں یہ احمد الحدا ہیں کیونکہ بہت ساری رعایات میں آیات اور کلمات سے مراد خدا کے یہ نمائند ہیں وَيَقْتَعْدَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اللہ کا یہ بھی ارادہ ہے کہ کافروں کے سلسلے کو ختم کر دے لَيُحِقَّ الْحَقَّ تاکہ حق ثابت ہو جائے وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ تاکہ وہ باطل کو جو ہے وہ ختم کر دے وَلَوْقَرْهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرموں کو یہ بات جو ہے بری لگے اور اس آیت کی تفسیر میں بھی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان المقصود یُبْتِلُ الْبَاطِل ہووَرْ امام الزیوان علیہ السلام امام الاسر امام المہدی علیہ السلام کہ یہاں پہ بھی جو ہستی باطل کو مٹا کے رکھ دیں گی اس ہستی کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام اور اس بات کی تفسیر جو ہے یہ جو آپ کی خدمت میں ہمیں ہوا پیشکار اور روایت یہ تفسیرِ عیاشی میں جل نمبر دو پیج ففٹی کے اوپر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح اس مقام پہ ایک اور آیت جو قرآن یہ جو ہے وہ سورہ سورہ صف کے اندر آٹھ نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا رہا ہے بڑی مشہور و معروف آیت ہے اور اکثر خطوہ اس آیت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ مختلف آیتیں آئیں ہیں مختلف سیغوں کے ہوا آئیں بعض جگوں پہ بڑی مشرکون بھی آیا ہے بعض مقامات پہ لیکن اس مقام پہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں اور خدا اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافروں کو یہ چیز بری بھی لگے تو اب نور سے مراد ہدایت بھی ہے دین بھی ہے تو کفر کا ہمیشہ یہ سرگل اور کوشش رہی ہے کہ وہ دین اسلام کو مٹا دے لیکن خدا نے اپنے نمیندوں کے ذریعے سے ہر زمانے میں اصلی دین مبین کو اور حقیقی دین کو باقی رکھا اور اس کا علم جو ہے پوری دنیا پہ لہرائے گا اور اس حوالے سے بھی امام موسیق قاظم علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرما رہا ہے واللہ متم نور ہی سے مراد جو ہے ولایت القائم ہے کہ اللہ اپنے نور کو کیسے پورا کرے گا قائم علیہ السلام یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی ولایت اور حکومت کو پوری دنیا میں قائم کر کے اور دین اسلام کا جھنڈا لہرا کے خدا اپنے نور کو اور اپنی ہدایت کو تمام کرے گا اور اس بات کو جو آپ کے خدوت میں عرض کی ہے اس بات کو ذکر کیا ہے شیخ قلین علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب القافی میں جل نمبر ایک صفحہ چار سو بتیس کے اوپر اور اسی طرح آخری آیت موسیٰ صاحب بہتر بسم اللہ یعنی بہت ساری آیات جو ہیں قرآن میں اس حوالے سے امام زمانہ علیہ السلام کی الہی حفومت کے حوالے سے لیکن دباقت میں قلت کی وجہ سے مہت چاندے کا جو آیات آپ خدمت پیش کی سورہ جتنی ریفرنس جتنی ریفرنس بھی آپ دے رہے ہیں جی جی اگر ریفرنس آپ کے پاس اور بھی ہوں تو آپ وہ دیکھ چکے اگر کچھ پوائنٹس رہ بھی جائیں گے تو اس کو اگلی نشست میں شامل کر لیں گے جتنی زیادہ مدلل گفتگ ہو جائے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ کم ٹائم میں زیادہ پوائنٹس لے آئیں زیادہ ریفرنسز جائیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اصل حقائق جو ہے وہ جو پوشیدہ کیے جاتے ہیں اس سے پردے زیادہ سے زیادہ اٹھ سکے تو آپ جتنے بھی ریفرنس پیش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں جو پوائنٹس رہ جائیں گے اب اس کو اگلی نشست میں شامل کریں گے جزاکم اللہ تو یہ سورہ نامل کی سکسٹی ٹور نمبر آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمارے اما یجیب المزتر اذا دعاؤ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَالْ عَرْضِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ عَرْضِ آئِلَهٌ مَا اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کیا ہے کوئی مزتر کا جواب دینے والا ہے کوئی مزتر کا جواب دینے والا پریشان حال کا جواب دینے والا جب وہ پکارے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے والا اور آپ کو وہ بنائے گا یا بنا دیا ہے دونوں اس میں معنی استعمال ہو سکتے ہیں فعل مزارے خُلَفَالْ عَرْضِ زمین کے اوپر خلیفے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بہت کم جو ہے اس بات کو آپ لوگ یاد کرتے ہو تو اس آیت کے زمن میں بھی یہ جو آیت ہے اس کے زمن میں بھی معصوم فرماتے ہیں کہ بہت بعض روایات کے مطابق اس آیت کی تفسیر بھی امام زمان علیہ السلام کے قیام سے جو ہے مربوط کیا گیا ہے اور مستر سے مراد اس مقام پہ وہ امام زمان علیہ السلام ہے یہ تفسیر بالمستاق ہے کیونکہ بانہ سو سال کے قریب ہو چکے ہیں امام زمان علیہ السلام کا حق حکومت غصب کیا جا چکا ہے امام پردہ غیب میں ہے امام قرب میں ہے امام بے دینی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن انسار کی قلت تھی وجہ سے صبر اور تحمل اپنے جد علی کی طرح اپنے عبا و عداد کی طرح تحمل اور صبر کی زندگی گزار رہے ہیں لہٰذا اس مقام پہ اس آیت کے زمن میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حالت اضطرار میں ہیں پریشانی کے عالم میں ہیں وہ اس وقت کے امام زمان علیہ السلام ہیں خدا ان کی غیبت کو مخلصین کے ذریعے سے جلد خطب فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل ہو اور اس بات کو جو آپ کی خدمت میں اس روایت کو پیش کیا ہے اس روایت کو ذکر کیا ہے تفسیر نور السکلین کے اندر جل نمبر چار اور پیج نائنٹی فور کے اوپر تو یہ تھی چاندک آیات جو امام زمانہ علیہ السلام کی روحی واروح العالمین لے تراب مکہ میں الفیدہ امام کی تربت اور قدموں کی مٹی کے اوپر ہماری جانِ قربان ان کی عالمی حکومت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان آیات کا ذکر کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ یقیناً ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی اور دینِ اسلامِ مبین کا پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہوگا صحیح بات کو تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں کہ قرآنِ قریب میں امامِ مہدی آخر زمانِ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا گیا ہے جی یہ بہت امپارٹنٹ مسئلہ ہے اس مقام پہ میں اتنا کہوں گا کہ اگرچہ اس میں بھی جس طرح پچھلے آپ کے question کے حوالے سے بہت ساری آیات تھیں اس مقام پہ بھی بہت ساری آیات نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ امامِ زمانہ کے اوپر ایمان لائے جائے اور یہ بہت ضروری ہے یہ ایمان لانا کیونکہ قرآن بھی اس کی دعوت دے رہا ہے اور معصوم کا رسول اسلام کا مشہور و معروف فرمان بھی اس بات کی طرف بلا رہا ہے جو اہلِ سنت اور تشیعوں کے مسادر کے اندر مشہور و معروف فرمان موجود ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ یَعْرِفِ امَامَ زمانِ مَاتَ وَلَمْ جو دنیا سے چلا گیا اور آپ نے وقت کے امام کو نہ پہچان سکا وہ جہلیت کی موت مرا لہٰذا جس طرح احادیث اس بات کی طرف نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ وقت کے امام کو پہچاننا اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح انشل احادیث کے اوپر بقیدہ ایک ہم پروگرام کریں گے طرفین کی کتب کے اندر جو ذکر ہیں لیکن ابھی آج ہماری بات فقط آیات قرآنی کے حوالے سے تو اس حوالے سے جن آیات نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے ان میں سب سے پہلے سورہ بقرہ کی جو دوسری قرآن کی سورت ہے پہلے پارے کے اندر موجود ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب و لاریب فی حدن للمتقین الذین یومنون نبل غیب کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کون ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ یہ وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں اب بات یہ ہے کہ غیب بہت ساری چیزیں خود خدا کی ذات غیب ہیں اگرچہ جو ہے اس کے وجود کے اوپر اس کی صفات کے اوپر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے لیکن اس سے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جا سکتا ایمان لانا پھر بھی واجب ہے خدا کی ذات کو پر جنت ہماری آنکھوں سے غیب ہے جہنم غیب ہے ایمان لانا واجب ہے قیامت غیب ہے ایمان لانا واجب ہے اس سوال جو قبر کے اندر ہوگا عذاب قبر یا جزا جنت کی صورت میں یہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ہم سے غیب ہیں فرشتہ ایزرائیل جب روح قبض کرتا ہے تو جو ہے اس سے پہلے غیب ہے ممکن اس وقت جو ہے فرشتے مختلف شکلوں میں انسان کے عمال کے مطاوق نظر آتے ہیں تو میں اب یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے غیب پہ ایمان لانا جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اگر ان غیب چیزوں پہ ایمان لانے تمام ایمان بالغیب رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص ایمان بالغیب کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات معصوم علیہ السلام نے معصوم نے بعض روایات کے اندر جو ہے اس بات کی طرف اشارہ فرمائے کہ یہاں اس مقام پہ ان متقیوں کو قرآن ہدایہ دیتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں غیب سے مراد جو ہے الحجہ الغیب جو امام زمان جو غیب ہیں ان کے اوپر جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ متقیہ اور اسے ہی یہ کتاب ہدایت دے گی اور یہ میں اس بات کو ریلیٹڈ کروں گا پچھلی بات سے چونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ دو لہٰذا اگر ایک طرف شخص اس زمانے کا شخص قرآن سے تو تمسک رکھ رہے لیکن آپ نے وقت کے امام سے نہیں رکھ رہا جو امام اور امام کے اباو اداد کے بتائے ہوئے ان فرامین کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھ رہا تو رسول کے حدیث کے مطابق وہ گمراہ ہو رہا ہے گوئے امام کے غیبت کے اوپر اگر ایمان نہیں رکھ رہا تو یہ قرآن بھی اسے ہدایت نہیں دے رہا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن سے بھی ہدایت نہیں لے رہے چونکہ انہوں نے ان حادیان ان معلمین جو الہی معلم تھے جو خدا کے بھیجے ہوئے تھے ان مطابق ہے اس بات کو یعنی اسی آیت سورہ بکرہ کی اس آیت کے حوالے سے جو عرض کیا اس بات کو یعنی اس حدیث کو ذکر کیا شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کمال و دین میں جل نمبر ایک صف اٹھارہ کے اوپر کہ یہاں ایمان بالغیب یعنی وہ کر کیا اور اسی طرح آپ کے question کے جواب میں امام زمان کی غیبت کے حوالے سے جو آیات قرآن کے اندر آئی ہیں انہی آیات میں سے ایک اور آیت اس مقام پر ارز کرنا چاہتا ہوں اور وہ آیت ہے سورہ آل امران کی دو سو نمبر آیت جس میں اللہ رب ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو سبر کرو ایک دوسرے کو سبر دلاؤ اور رابطے میں رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اس آیت کے زمن میں امام باکر علیہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں اسبرو على ادائ الفرائض کہ آپ نے واجبات کے ادا کرنے کے ساتھ سبر کرو وصابر ادو اکم اپنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو ورابط امام اکم المنتظر اور اپنا رابطہ بڑھاؤ اپنے اس امام سے جس کا انتظار کر رہے ہو اس کا معنی یہ ہے ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہیں اور اس پردہ غیب میں رہنے والے امام کا انتظار واجب ہے اور انتظار کرنا امام زمانہ کا یہ بہت بڑی عبادت ہے جیسے کہ روایات کے اندر اس بات کی وضاحت کی جائے گی اور اس کو بیان کیا جائے گا تو میں اس مقام پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی امام علیہ السلام کا انتظار بھی واجب ہے اور اسی طرح امام علیہ السلام کے ساتھ اپنا رابطے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے یعنی قرآن کے آیت کے اندر رابطو کو حکم ہے اور فعل عمر اہل علم جانتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ آپ رابطہ کس طرح سے بڑھائیں اور اسی طرح اسی طرح امام بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے امام منتظر کے ساتھ جس کا آپ انتظار کریں آپ اس کے ساتھ رابطہ بڑھائیں رابطہ بڑھانے کے لیے سب سے جو بہترین چیز ہے وہ خود امام علیہ السلام کی معرفت ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کونسی چیزیں امام کو ناراض کرتی ہیں ناخوش کرتی ہیں اور کونسی چیزوں سے امام خوش نود ہوتے ہیں اسی طرح پورے دین کی معرفت اور اس پہ عمل پیرا ہونا اس سے امام سے رابطہ بڑھے گا امام کے ظہور کی دعا کرنا امام کے لیے صدقہ دینا امام کو ہر وقت درود سلام میں یاد رکھنا زیارات میں یاد رکھنا امام کو جو ہے ہر قدم پہ جو آپ کی چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ دعا میں وسیلہ بنانا بلکہ خود امام چونکہ ہمارے عمال سے واقعہ خود امام کو پکارنا جب بھی مشکل ہے یا امام المنتظر یا عبل غیس عدرقنی روایات میں وارد ہوئے تین مرتبہ یہ کلمیں کہیں جب بھی آپ پہ مشکل آئے یا عبل غیس عدرقنی اے مشکلوں میں مشکل خوشا میری مدد کیجئے تو اللہ کی بیروزگاری بھی بیماری نے پوری دنیا پہ حملہ کر رکھا ہے پوری عالم کو اپنے اس میں لیا ہوا ہے یہ وقت امام زمانہ کے ساتھ راز و نیاز کا زمانہ ہے اس کے اوپر چونکہ یہ پروگرام ہی رکھا گیا ہے اس کے اوپر پاقیدہ دلائل دی جائیں اور اس کے اوپر جتنے شکو و شبات ڈالنے کی کوشش کی جاری ان کو برطرف کر دیا جائے وہ تمام پڑتوں کو چھاک کر دیا جائے اور این حق بیان کر دیا جائے تو اس وقت اگر انسان اپنی تمام پریشانیوں کو سامنے رکھتا ہے حجد اللہ کی بارگاہ میں کہ ان کو بہترین وسیلہ بتائے شفی جو ہماری سفارش کرنے والے سب سے بڑی خدا کے قریب ترین ہستی جو بالفعل اپنے منصب امامت کو نبھا رہے ہیں اور خدا سے بہت زیادہ قریب ہیں خدا ان کی کسی بات کو رد نہیں فرماتا بلکہ بعض روایات میں ہیں کہ ہمارے چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ امام زمانہ کی خدمت میں ہمارے عامال پہنچتے ہیں تو اگر اچھے عامال ہوں تو امام اپنی طرف سے اس بندہ مومن کی توفیقات میں اضافے کے لئے دعا فرماتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برے عامال پہنچیں تو امام کو عذیت بھی ہوتی ہے اور استغفار بھی کرتے ہیں اس دیں چاہے ڈریکٹ ان سے ہم جو ہے اپنی گزارشات ان کی خدمت میں پیش کریں تابعا اللہ نہیں ان کو طاقہ دی اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی مومن ان کو نہیں سمجھتا اس لہذا کوئی کفر و شرک لازم نہیں آتا بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے چاہنے والے ہر چھوٹی بڑی مشکل ہمارے ساتھ ڈسکس کریں یہ ایک عام سی ولایت تقویدی میں تصرف کر سکتے ہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں جو ارادہ کریں خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے اللہ کی دیوئی طاقت سے یہ جب چاہیں فوری طور پر بائک کہتے ہیں اس کا مسئلہ کا یعنی حلب اگر اس کی مسئلہت ہو بعض مومن کی مسئلہت نہیں ہے اس میں یہ اور بات ہے امام بہتر جانتے ہیں اگر اس مومن کی مسئلہت اس میں ہے تو جو میں نے خدمت میں ارز کے استغاثہ جب ہم کرتے ہیں تو فوراں امام اس کے اوپر جو بھی کسی فرشتے کو عمر صادر فرمائیں خود امام حکم دیں استغفار کریں دعا کریں جو امام بہتر سمجھتے ہیں وہ اس مومن کے حق میں ہمیں پاس پورے پانچ منٹ رہ گئے قبلہ ایک سوال بچاتا ہوں کہ اور کر دوں پھر جو پوائنٹ سے رہ گئے ان کو انشاءاللہ اگلی لوم کہا گیا اس کی محلت کو پانچ منٹ ہے اگر اس میں پورا ہو جائے بات تو بہتر ہے ورنہ اگلی دفعہ اس کو کنٹیلیو کریں گے بسم اللہ جی موسی صاحب اصل میں جب شیطان کو اور اسی طرح ملائکوں کو بھی حکم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو اس مقام پہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا تھا فائضہ نفخ تو فیہ میں روحی کہ جب میں اپنی روح آدم علیہ السلام میں ڈال دوں اس وقت جو ہے سب لوگوں نے سب ملائکہ نے اور اس شیطان کو بھی حکم تھا فقہ اللہ ساجدین کہ سب کے سب سجدے میں پڑ جانا تو آگے روایات کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو روایات بتاتی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ حکم جو سجدے کا حکم تھا آدم علیہ السلام ایز قبلہ تھے اور سجدے کا حکم ہماری تعظیم اور اکرام کی وجہ سے تھا کیونکہ ہمارا نور جو تھا وہ سلب آدم علیہ سلام میں تھا اس نور کی عظمت کی وجہ سے سجدے کا حکم تھا اور شیطان نے اس نور کی عظمت کا اقرار نہ کیا تھا جس وجہ سے اس نے سجدے کا انکار کر دیا تھا تو یہ تو خلاصہ ہے اس پورے قصے کا لیکن جب شیطان کو مردود بنا کے اہل بیعت کی دشمنی کی وجہ سے اور اہل بیعت حسد کی وجہ سے اور ان کے مقام اور فضیلت انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے شیطان کی تمام عبادتیں اس کے موں پہ دیماری اور اس کو مردود قرار دے جب اپنی بارگاہ رحمت سے نکال دیا تو نکال نے کے بعد جب اس نے محلت مانگی کہ میں نے جو اتنی عبادتیں کی تھی تو کچھ مجھ اس کی محلت دی جائے قیامت جیسے قرآن میں یہ جملے ہیں کہ یہ شیطان نے کہا تھا سورہ حجر کی 36 نمبر آیت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے آپ محلت دیجئے روز قیامت قیامت تک تجھے محلت نہیں مل سکتی لیکن تجھے محلت دی جائے رہی ہے وقت معلوم تک جب معلوم سے پوچھا گیا امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ وقت معلوم کون سا ہے جس تک اللہ نے شیطان کو محلت دی ہے فرمایا وہ وقت قیام القائم من آل محمد علیہ سلام کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک امام زمان علیہ سلام قیام فرمائیں گے لہذا قیام امام زمان علیہ سلام تک شیطان کو محلت دی گی اس کے بعد محلت نہیں ہے اور ایک اقلی دلیل بھی موجود ہے کیونکہ اگر اس کے بعد بھی شیطان کو محلت دے دی جائے تو پھر عدل و انصاف کیسے قیام ہوگا اور سنی شیعہ کتب کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ اس زمین کو عدل و انصاف سے پور کر دیں گے جس طرح ظلم و ستم سے پور ہوگی تو عدل و انصاف سے تب ہی یہ زمین پور ہوگی کہ جب شیطان کو محلت نہیں ہوگی کیونکہ شیطان کو اگر بعد میں بھی محلت ملے تو فتن و فساد و ظلم و ستم تو اسی طرح باقی رہے گا لہذا یہ روایت بھی اور عقل یدل بھی اس پہ دلیل ہے اور قرآن کی آیت بھی اور روایات بھی کہ یہ شیطان کو محلت فقط امام علیہ السلام کے قیام اور ان کے ظہور تک ہے اور اس کے بعد اسے یہ محلت نہیں ملے گی جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی خصوصاً اس کے بعد شیطان کو محلت نہیں ملے گی تو اب یہاں پہ یہ روایت کون سے مقام پہ ذکر ہوئی ہے یہ بھی روایت تفسیر عیاشی میں جل نمبر دو صفحہ دو سو بیالیس کے اوپر اسی آیت کے زمن میں امام صادق علیہ السلام سے شیطان کو محلت قیام قائم علیہ السلام تک اللہ نے دیا اس کے بعد شیطان کو محلت نہیں دی گئی بلکہ صحیح تو قبلہ جو ہے وہ کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آج اپنے وقت میں رہتے میں ہم نے بیان کی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے خون نحق انتقام اور امام زمان اس حوالے سے قرآن کیا کہے گا منکر امام زمان کی حال اف قیام کی بقی ہوگی ان تمام جو پوائنٹس رہ گئے ہیں گفتگوز یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی نشش میں آپ کے ساتھ آپ خدمت پر رکھے جائیں گے پیدا ہوتے ہیں جو بھی ان کی رائے ہے جو ان کی فکر ہے جو جان نا چاہتے ہیں اگر ہمارے اس ایمیل ایڈریس کے اوپر اپنے سوالات لکھ کر بھیج دیں گے تو آپ کے سوالوں کے جواب سے پروگرم پر آغاز کی جائے گا اس کے بعد پروگرم کو اپنی گفتگوز رب دی جائے گا تو یہاں ہمارے پروگرم کا وقت جو تمام ہوا قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر ایلیوی ٹی بی کو دیا میں بھی آپ کبھی آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے امام مہدویت اور کیونکہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے یہ وقت اثر ظہور کا دور ہے اس کو ان روایات کی روشنی میں عدل پرانی کی روشنی میں اور تمام تر جس ساتھ اقردوت میں